بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سینسس فارم کے بارے میں اور یہ ویڈیو ٹیچرز کے لیے ہے اور اگر آپ ٹیچرز نہیں ہیں تو ویڈیو سکپ کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آکن کو پیس کر دیں تاکہ نئی اپلوڈ ہنیوالی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو سب سے پہلے کہ ہر سال جو ہے اکتوبر میں سینسس فارم جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ایم ای ای کمپلیٹ کرتا تھا اب جو ہے یہ آن لائن ہو گیا ہے اسکول ٹیپ میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کر کے سبمیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کی لاسٹ جو ڈیٹ ہے وہ تھرٹی وان جو ہے وہ اکتوبر ہے لیکن اس کو جو ہم نے ٹیپ اکتوبر تک اس کو ہم نے پرپیر کرنا ہے اور اس کو سممیٹ کر دینا ہے اور یہ تھرٹی تک جو ہے وہ لاکھ رہے گا پرہیو کے پاس جائے گا اور اس کے بعد تھرٹی وان اکتوبر سے اس کو جو فارم جو ہے وہ سممیٹ کرنا ہے تو سممیٹ یہ ہے وہ صرف تھرٹی فرسٹ اکتوبر کو ہی ہوگا اس سے پہلے یہ نہیں جو ہے وہ سممیٹ نہیں ہوگا پرپیر جو ہے وہ ہم نے پچیستہ کس کو کار دینا ہے اور سبمیشن بھی کار دینا ہے فارم تو اس میں ایک اور تبدیلی بھی ہوئی ہے اس دفعہ کہ اس کو ہم نے پی ڈی ایف میں سیو کر کے اس کا پرنٹ لے کے سٹیمپ اور سائن کے ساتھ اپنے جو جو جمع بھی کروانا ہے تو اس میں آج ہم بات کریں گے کہ سینسس وارم میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں اور اس سینسس وارم کو ہم کیسے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو سب سے اہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو اس میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ نئی آئی ہیں ایک تو سکول کانسل ہے کہ سکول کانسل نوٹیفکیشن جو ہے آپ نے سکول کانسل جو بنائی ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ نے کب کیا ہے اور کس ڈیٹس کو جو ہے وہ سکول کانسل جو ہے وہ قائم کی گئی تو وہ ڈیٹرم نے لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ کی جو ہے سکول کونسل کی جو ہیں وہ میچنگز کتنی ہوئی اور کیا کیا فیصلے جو ہیں وہ لیے گئے اس کے بعد فسیلیٹیز جو ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ سکول جو ہے وہ اسی جگہ پہ ہے یا اپگریڈ ہوا ہے یا اونرشپ پہ ہے اور اس میں ریسنٹ جو ہے وہ کونسی جو ہے کنسٹرکشن ہوئی ہے اور یار آف دا مورس ریسنٹ ایڈیشن کنسٹرکشن اس کے بعد لائبریری ہے کہ بوک کاؤنٹ لائبریری میں کتنی بوکس ہیں اس کو بیسک فسیلیٹیز میں کچھ اضافہ ہوا ہے اس میں وارٹر کوالیٹی کا اضافہ ہوا ہے وارٹر سورس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے بونڈری وائل ہائٹ انکلیڈنگ بارڈڈ وائر جو آپ کی لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتانا ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے بتانا ہے اس فائر ایمجنسی ایکزٹ ہے آگ بجانے والا آلہ بھی موجود ہے یا نہیں تو سکول میں کونسی چیزیں آویلیبل ہیں نیچے آئے گا جو اس وغیرہ جو اگر ہے آپ کی تو اس میں بھی آپ نے ٹک کرنا ہے اس کے بعد ٹیچر فنیچر ہے ٹیچر کے پاس ٹیچر والا جو آپ کے پاس سازہ کا فنیچر اب وہ کتنا ہے سٹوڈنٹ کا فنیچر کتنا ہے اس کے بعد کمپیوٹر لیبارٹری میں کمپیوٹر مارڈل پرنٹر اویلیبل ہے ملٹی میڈیا پروڈیکٹر نمبرہ فنکشنل ٹیبلٹ جو ہیں وہ اویلیبل سکول ہیں سمارٹ سوورز اویلیبل ہیں یہ ان کا بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ایسی آ جاتا ہے ارلی چائلڈھوڈ ایڈوکیشن تو اس میں بھی کہ سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ ایسی جو ہے وہ سکول میں اویلیبل ہے یا نہیں تو کب اس کا قائم ہوا اور ہوا دا ہوا دیس ایڈوکیش کیسے یہ قائم بنایا گیا ایسی آپ نے خود بنایا یا حکومت کی طرف سے کوئی گرانڈ ملی تو جہے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایسی روم میں بیٹھتے بھی ہیں یا صرف جسٹ آپ نے بنایا ہوا ہے تو کاریزم ایڈوکیشنل اکیڈمی سے ہائی ٹیچر نے ایسی کی ٹریننگ بھی حاصل کی ہے یا نہیں تو سکول کونسل کے ممبر سے کسی ایک نے جو ہے وہ ایسی کی ٹریننگ لی ہے یا نہیں تو ایسی کی کیورکلم گائیڈ آویلیبل ہے یا نہیں کوئی سکول جو ہے وہ نومنیٹ کیا گیا ہے ایسی کے لیے ایسی ٹیچر نیم اس کو ٹیچر کا نام لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ جو نومنیٹڈ ٹیچر ہے اس نے بھی ایسی ٹریننگ جو ہے وہ کائر اکیڈمی سے لی ہے یا نہیں جو کیرگیور ہے وہ بھی پار ٹائم جو ہے وہ اپنے لوگ ان سکول میں جو پوائنٹ کی ہے یا نہیں کیرگیور رسیو ڈیسی ٹریننگ اور جو کیرگیور ہے اس نے بھی ایسی ٹریننگ حاصل کی ہے کائر اکیڈمی سے یا نہیں تو اس جو ایسی کی چھوٹے جو بچے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ فرنیچر بھی آویلیبل ہے یا نہیں اسی کلاس روم بینگ پینٹڈ جو ہے وہ اسی روم جو ہے وہ پینٹڈ بھی کیا گیا ہے تو یہ سارے جو ہیں یہ چیزیں اس دفعہ جو ہیں وہ ایڈ ہوئی ہیں اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سٹوڈنٹ پہ کہ سٹوڈنٹ کا جو ہیں جو چیزیں ایڈ ہوئی ہیں پاسنل جو ہی ہیں وہ بے فارم ایڈ ہوئا ہے اور اس سٹوڈنٹ فام این سی ایچ ڈی فیڈر سکول تو جو این اسی ایچ ڈی کے جو فیڈر سکول ہیں وہ اس کا سٹوڈنٹ ہے یا نہیں تو یہ ہماری ڈسپیلٹی ڈسی بیلٹی تو نہیں کوئی ماظر سٹوڈنٹ ماظر تو نہیں پیرنٹس جو ہیں وہ انکم بریکٹ پیرنٹس کی انکم بریکٹ کے انکم کتنی ہے وہ بھی اس بریکٹ جو ہے وہ ایڈ ہوئی ہے یہ تو ہیر پہلے بھی تھا تو اس دبا بھی یہ ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایڈ ہوئی ہیں تو یہ این سی ایچ ڈی جو ہے نیشنل کونسل آف ہیلڈ ڈپارٹمنٹ تو یہ مطلب جو سپیشل سکول ہیں ان میں آتا ہے یا کوئی جو فنڈنگ والے سکول ہیں تو یہ گورنمنٹ جو آپ کے سکول ہیں تو ان کے لیے یہ نہیں ہے ٹیچنگ سٹاف اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ پرسنل پرسنل نمبر کا ہوا ہے اور ایڈیوکیشن جو ہوا ہے ٹائپ آف ٹریننگ جو آپ نے رسیب کی ہیں اور لاسٹ ٹیر جو ٹریننگ کی ہے اس میں اس کے بعد سروسیز میں جو ہے وہ ڈیسٹک انیشل پوائنٹمنٹ آپ کی کس جلے میں جو پہلی پوائنٹمنٹ ہوئی تھی انیشل ڈیزگنیشن کو جب آپ جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے تو اس وقت آپ کا ڈیزگنیشن کیا تھا اور پھر انیشل سبجیکٹ کیا تھے جو آپ جس پر آپ فرسٹ فرسٹلی جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے تھے اور انیشل گریڈ کیا تھا جب آپ اپوائنٹ ہوئے تھے اور ڈیٹ آف جوائننگ انکرانٹ سروس تو اس سروس میں آپ کا اس سروس میں جو ہے وہ آپ کی ڈیٹ آف جوائننگ کون سی ہے آگے نانٹیچنگ سٹاف کا ہے اس میں ڈیٹ آف برت ہے اس پر میٹرک سیٹیفکیٹ ہے پرسنل نمبر ہے اور ڈیزگنیشن ایٹ ٹائم آف جوائننگ ہے اور پوسٹڈ اگین اسٹ کس پوسٹ پہ وہ برتی ہ ہوا ہے اس کے بعد جو میکس جو چیزیں ہیں ان میں نمبر آف ٹریز آن گراؤنڈ سکول نمبر آف ٹریز پلانٹیڈ آن ڈیس یر سینسیز یر تو اس سال آپ نے کونس کتنے درہت لگائے ہیں اور گراؤنڈ میں کتنے سکول میں درہت ہیں اور آپ نے جو آہ ریجسٹر شجار ہے جس میں درختوں کی انٹری کی جاتی ہے وہ بھی منٹین ہے یا نہیں تو سوسائٹی بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں موجود ہے یا نہیں سائنس کلپ جو ہے سوسائٹی ہے یا نہیں سکول میکزین اویلیبل ہے یا نہیں درزہ سکول ہے وہ آہ ہاسٹل فسیلیٹی ہے یا نہیں لوکل فوڈ اویلیبلٹی ہے یا نہیں تو سب سے پہلے جب آپ دیکھیں گے جیسے ہی آپ نے آہ ایس ای ایس کی جو ہے وہ ایپ اوپن کریں گے تو یہ آہ درمیان میں یہ بٹن گرین سائڈ ہے گا اس میں سینسز آہ ٹونٹی ٹونٹی جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا آپ اس کو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ نئی چیزیں جو ہے وہ ایک نیو کلاس آ جائے گی ایک جو انٹری ہے ایسی کی تو ایسی آ جائے گی اس کے بعد اوپر جو ہے وہ آہ 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 نے جو ہے وہ کہ آہ کس کلاس میں جو ہے وہ آہ آپ نے آہ اس کو آہ ایڈمیٹ کرنا ہے تو اس کو آپ نے کلاس selected کا لینے دی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ کا جو ہے وہ فارم آہ اپن ہو جائے گا جس میں بے فارم جو ہے وہ اپشنل ہے آہ اور نیکسٹ ماں تک یہ اپشنل ہی گئے گا آفٹر تھری ماں جو ہے آہ بے فارم جو ریجسٹر سٹوڈنٹس ہیں وہ جو آہ اس کے بعد یعنی کہ تین ماہ کے بعد جو بے فارم ہے وہ ضروری ہو جائے گا منڈیٹری ہو جائے گا اس سے پہلے پہلے جو ہے آپ یہ سینسیس سینسیس میں کام چل جائے گا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ بے فارم جس کا انٹر نہیں ہوا وہ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو آپ آہ نام لکھیں گے اوپر پہ سٹوڈنٹ کا آہ اگر نام لکھنے میں پرابلم آئے تو آپ نے اڈریس میں نام لکھ لینا ہے اور وہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے کٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد میل فی میل ڈیڈا برت آہ وانٹ انڈرول سی سی ٹی تو سی سی ٹی میں آپ نے انڈرول کرنا ہے یا نہیں تو یہ سی سی ٹی جو ہے ایک آہ کومن کے طرف سے فنڈنگ ہے جائے سمجھ لیں کہ وظیفہ ٹائپ ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ کو اس سے آہ استفادہ ہو رہا ہے یا تو اس کو یس کریں گے ادروائز نو کریں گے تو پھر بے فارم آپ نے لکھنا ہے کنٹیکٹ نمبر ہے اڈریس ہے اور آہ باقی چیزیں جو ڈیسٹینس کتنی ہے بریکلن یہ آپ باقی سارا آہ فارم جو ہے وہ آ جائے گا تو آپ نے اس کے مطابق اس کو سیٹ کر لینا ہے تو آہ رفیوز نہیں کرنا آگے پیرنٹ آ جانا ہے پیرنٹ کا نام بھی اگر آپ تو یہاں پہ لکھنے پر آ رہی ہے تو آپ نے اس میں اڈریس میں جا کے اس کو یہاں لکھ کے کٹ کر کہ یہاں پیسٹ کر لینا ہے اور آہ ایڈمیشن سکول ویڈاڈ ویو فارم انکم آہ اس کو نیوے جو چیز ایڈ ہوئی ہے نیچے جو ہے وہ بریکٹ ہے وہ انکم بریکٹ ہے وہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر کے اس کی آہ انکم کتنی ہے پیرنٹ کی اگر فادر کا نام لکھنا ہے تو فادر کا نیم اور آہ سی آہ سی لکھیں گے اگر گارڈین ہے تو یہ نیچے گارڈین کر دیں گے پھر آگے نیکسٹ ایڈیوکیشن میں جانا ہے آہ 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 جو ہے وہ انفرمیشن اس کے ریلیمنٹ جو ہے وہ آہ نیکسٹ جو وہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ آپ نے کر لینی ہے کہ اس والد کی انکم کتنی ہے تو اس کے بعد انرولمنٹ نمبر ہے سب سے پہلے جو آپ نے ریجسٹر میں یونیک انرولمنٹ آہ نمبر لکھتے ہیں وہ لکھنا ہے داہل خارج سے اور آہ اس کے بعد جس لیڈ میں آپ نے اس کو بچے کو داہل کیا ہے وہ لکھنی ہے کلاس لیکٹ کرنی ہے میڈیوم سیلیکٹ کرنا ہے اردو ہے یا انگلیش ہے اور آپ نے امرجنسی بھی کیا ہے یا نہیں نیکسٹ آپ ہیلتھ آ جاتی ہے تو ہیلتھ میں آہ بچے نے گلاسیز لگائے ہیں یا نہیں سونے میں کوئی پرابلم تو نہیں واقعی میں نہیں یا پھر لرننگ میں تو پہلے آپ نے اگر ییس کریں گے تو اس کی وجہ لکھیں گے کہ کتنی پرابلم ہے کہ نو کریں گے تو دیکھیں گے یہاں پہ سیلیکٹ میں ڈیفیکلٹی میں میں وہ پوچھے گا کہ سم ہے یا کتنی آپ نے وہ سیلیکٹ آر کے اوکے کر دینا ہے پھر اس کو بچے کو آہ جو ہے وہ انڈرول کر لینا ہے اب یہ اس طرح کا آپشن جو ہے وہ سپیشلی آہ ویریفکیشن کے لیے آ جاتا ہے تو جہاں وہ نادرہ سے ویریفائیڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے وہ انڈرولمنٹ میں آئے گا تو یہ این سی ایچ فیڈر کا اس نے لکھا ہوا ہے کہ سپورٹڈ سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹ ڈیٹا بل بی ریمین اوپن فار وان مانتہف اڈیٹنگ تو یہ جو ڈیٹا ہے فائیو سٹوڈنٹ سین ایسی ایک جو سین ایس پہ پونس سٹوڈنٹ جو ہیں وہ انٹر ہو سکتے ہیں آہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے تو آہ نان ٹیچنگ آگے نان ٹیچنگ کا سٹاف ہے پسنہ نمبر لکھنا ہے آپ نے سیلی سلپ لکھنی ہے اور آہ پوسٹ جو ہے اگینسٹ وہ لکھنی ہے اس فارم میں تو آپ نے یہ اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے پھر اپ ڈیٹ کر دینا ہے ٹیچر ڈیٹا ٹیچر ڈیٹا میں جو چیزیں آہ ایڈ ہوئی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ہم اس میں اینیشل ڈیزگنیشن آ جائے گا یہ اس وقت آپ کا اینیشل ڈیزگنیشن کیا تھا پھر آہ جو بھی تھا اسی آپ بڑھتے ہوئے تھے پی ایس ٹی ہوئے تھے اسی جا اس میں جو بھی ہے وہ آپ selekٹ کریں گے اس کے بعد نیچے والا جو ہے ونیشل سبجیکٹ آ جائے گا سائنس مایت آ جائے گا سائنس جو پریمڈری سکولز ہیں وہ ان میں آٹس اور آ سائنس اس عامات اگر ridiculously آر اگر آپ اسی آر سو آ اگر آپ ایسسی بڑھتے ہوئے ہیں تو اوپر آپ کریں گے سلیکٹ اور نیچے سے پھر آرز کریں گے یہاں پھر آپ سائنس مرات پھرتی ہوئے تھا یہاں سے سائنس اگر آپ میڈل میں ہیں تو پھر سائنس سبجیکٹ جو بھی سبجیکٹ آئی میں ہے تو آپ کا جو ریلیٹیڈ سبجیکٹ ہے وہ آپ سیلیکٹ کر لیں گا پھر انیشیل گریڈ جو ہے جو آپ اس وقت جب آپ پہلی دفعہ بڑھتی ہوئے تو اس وقت کا جو گریڈ آپ کا نائن تھا جو بھی تھا فورٹین تھا وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور جو ہے وہ ریگولر ٹیچر ڈیٹ ان کنٹریکٹ آہ ٹیچر ڈیٹ آہ جو ہے وہ لکھیں گے اور پی ٹی سی وی کنسیڈرڈ ایز پی ایس ٹی ٹی ٹیل نو اپ ڈیٹ ان ورجن تو جو پی ٹی سی بڑھتی ہوئے تھے وہ پی ایس ٹی ہی لکھیں گے جو اپ ڈیٹ جو برجن ہوا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آرٹس والے یہ سبجیکٹ اس طرح کے ہائیں گے تو یہ سبجیکٹ کہ آپ کے کون سے تھے ایس ای تھی ہے ایس ٹی ایڈ ماسٹر بڑھتی ہوئے تھے پی ایس ٹی جو بھی نو نائن سے لے کر سارے جو ہیں وہ ایٹین نائنٹین ٹوئنٹی تھا جو ہیں وہ سارے شو ہوں گے جو آپ کا انیشل گریڈ تھا وہ آپ نے سلیکٹ کا لینا ہے پھر جو آپ نے نیچے ٹیچر ڈیسٹک کا آ جائے گا اس کو آپ سلیکٹ کریں گے تو جو بھی ڈیسٹک آہ جس ڈیسٹک میں آپ بڑھتی ہوئے تھے پہلی دفعہ وہ ڈیسٹک آپ سلیکٹ کریں گے اگر آہ آپ کا ٹرنسفروں کے ڈیسٹک میں چلا گیا ہے تو آپ نے جہاں بڑھتی ہوئے تھے پہلے والا وہ آپ ڈیسٹک کا وہ لکھیں گے تو یہ ساتھ اس نے لکھا ہوا ہے کہ name of ڈیسٹک where first time entered in the education department if transferred from other province then first district were transferred was done تو اگر ایکسٹ جو ہے وہ یہ information this information will remain blank till formation of boundaries of relevant corporation committee and consultation commission تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے ریلیٹری لکھنی ہے باقی جو ہیں وہ آہ blank رہنے دینی ہے next پھر آ جائے گا school council کے main points of decision of جو ہیں وہ meeting کہ mail کتنے ہیں female کتنے ہیں teachers میں کتنے ہیں general member کتنے ہیں پھر اس کے بعد نیچے جو ہے وہ آہ school council کا notification ہے پھر اس کے بعد آپ نے key decision جو ہیں وہ meeting میں کیا کیا جو فیصلے ہیں وہ کیے ہیں وہ لکھنے ہیں تو جو پہلے جو کی ہوئے ہیں وہ آپ نے delete نہیں کرنے تو اس کے بعد آ جائے گا کہ آہ educational department جو ہے وہ آپ آہ education department میں ہے building جو ہے وہ ownership کس کے پاس ہے آہ ownership جو ہے وہ آہ education department کے پاس ہے other government کے پاس ہے rent پہ ہے building provided by local residents کسی کیا ہے municipal building ہے school council provided building ہے property of any other government institution ہے یا functioning mask ہے مسجد میں جو ہے وہ مدرسہ میں functioning ہے یا open space ہے یا یہ جو اس related آپ نے اگر building جو ہے وہ government کی نام ہے education department کے تو آپ نے education department لکھنا ہے اگر کوئی رینڈ پہ لی ہوئی ہے یا کوئی اور کسی طرح تکی سے حاصل کی گئی ہے اس کے related جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ select کا لینا ہے تو اس کے بعد next building construction ہے وہ دیکھنا ہے کہ building کس طرح کی بنی ہوئی ہے completely مکمل solid ہے rough ہے یا completely solid ہے یا partial solid ہے یعنی کہ مکمل into سے بنی ہوئی ہے یا کچھی ہے یا آدھی کچھی ہے یا اندھی پکی تو اس کے related جو ہے وہ اگر مکمل into سے بنی ہوئی ہے پکی ہے تو completely جو ہے وہ solid لکھیں گے اگر کچھ rough سی ہے تو ساری وہ مٹی وٹی کی بنی ہوئی ہے تو وہ completely rough لکھیں گے یا کچھ آہ اگر آہ سیمٹ وغیرہ سے ہے اور کچھ مٹی وغیرہ سے ہے تو پھر parsley rough لیں گے لکھیں گے اس کے بعد آجاتا ہے کہ deep water will be considered as clean water otherwise it will be knocked as running water تو جو deep water ہے اگر آپ کا جو وارٹر ہے وہ دیپ ہے تو یعنی کہ deep water جو ہے وہ 100 سے اباب 100 feet سے اباب ہی consider کیا جاتا ہے تو اگر اسے اوپر ہے آپ کا نیچے یعنی کہ پانی نیچے ہے 100 feet سے تو اب اس کو deep water consider کیا جائے تو اس میں کلین لکھیں گے ڈیپ وارٹر تو اس میں پھر رننگ وارٹر پہ کریں گے اگر ہنڈرڈ فیٹ سے جو ہے وہ نیچے ہے تو وہ اس سے کلین وارٹر کریں گے الیکٹریسٹی اویلیبل ہے یا نہیں ٹائلٹ کتنے ہیں یہ فنکشن پھر سامیٹ کر دیں گے اس کے بعد ایڈ فیٹ انکلیڈنگ آ ریزر وائر فرام اوٹسائیڈ یعنی کہ بونڈری وائل کے جو کے اوپر جو ہے وہ بلیڈ والی وائر جو ہے وہ لگیئے یا نہیں تو وہ آپ نے اس کے بارے میں آپ نے دتانا ہے تو اس میں آہ کبلیٹیڈ ہے یا رپیرنگ کی ضرورت ہے یا انلی فیس سامنے والے میں ہے اس کے آگے پھر آجاتا ہے جی ٹوٹل ٹیچر چیئرز جو نئی چیزیں آئیڈ ہوئی ہیں یہاں پہ کہ آہ کتنی آہ چیئرز کتنی ہیں ٹیچرز کی ٹیبلز کتنے ہیں اس کے بعد آہ پرسنل کیبنٹس کتے ہیں آہ اور آہ سٹوڈنس کا فنیچر کتنا ہے یعنی نمبر آف تھری سیٹرز جو ہیں وہ آپ نے تعداد لکھنی ہے جو بینچوں کی وہ لکھنی ہے نمبر آف سٹوڈنس چیز سٹوڈنس کی جو چیز ہیں وہ کتنی ہیں پلینگ گرونڈ اگر انسلیٹی ہے تو کس کی ہے تو اس پر ٹک کر کے پھر آپ نے سیمیٹ کر دینا ہے تو اس کے بعد آجاتا ہے جی آہ گرین پاکستان کمپین انفرمیشن جو ہے وہ آہ اس پہ آپ نے ٹوٹل نمبر آف گرونڈ آہ نمبر آف ٹریز آن گرونڈ ان سکول یعنی کہ گرونڈ میں کتنے جو ہے وہ پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور اس سال آپ نے کتنے لگائے ہیں اور آہ اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ساری آپ نے انفرمیشن جو ہے وہ یہاں کمپلیٹ کرنی ہے اور پھر سامیٹ سامیٹ کر دینا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایف ٹی ایف آہ سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے بینک پھر آہ کاؤنڈ نمبر لکھنا ہے اور دو دار انہی آہ دو دار اٹھارہ انہی میں افیشل جو ہے وہ آپ نے کتنے پیسے جمع کرائیں ہیں افیشل سے یہ ہے کہ جو آپ نے فیل لی ہے بچوں سے آہ ایف ٹی ایف سے یہاں سکول کونسل آہ سکول کونسلس کا جو آہ پہلے سکول کونسل فنچنل ہوتی تھی اب تو نہیں ہے آہ آہ آج کال ایف ٹی ایف ہوتی ہے تو جو آہ فروگتلی فنڈ ہے اگر جو فیسیز جو ہیں وہ آپ نے کتنی جمع کرائیں ہیں نان افیشل میں ہوا آئے گی آپ نے کوئی چیز بیچی ہے وہ جمع کر دی ہیں کسی نے کوئی ہیلپ کی ہے وہ آپ نے بینک میں جمع کروا ہے تو وہ نان افیشل میں آئے گا یعنی کی افیشلی جو آہ جو آمونٹ آئی ہے وہ افیشل افیشلی سرکاری طور پر وہ اس میں آئے گی اور جو چیزیں آپ نے کوئی کبار وغیرہ یا کوئی دراحت وغیرہ ویج کے آپ نے بینک میں جیسے جمع کر آئے جیسے کسی آہ کسی شخص نے مالی معابنت کی ہے تو وہ جو ہے وہ نان افیشل میں آئے گا تو اس ٹوٹل آئے گا اس کے بعد ایکس پینڈیچر جو ہے وہ خرچہ آپ نے کتنا کیا دوہ دار انیس ٹھارہ انیس میں تو یاد رہے کہ یکم جولائی آہ سے جو ہے وہ آہ سٹارٹ ہوتا ہے سال آہ فانینس فانینشل یئر اور انڈ ہوتا ہے تیس جھون پہ تو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہ ساتھ میں انہوں نے منچن بھی کیا ہوا ہے کہ پھر اس کے بعد این ایس بی اکونٹ آ جائے گا پھر آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اگر آہ جو انٹریاں آپ کے اگر پچھلی رہتی ہیں تو دوہ دار انیس بھی وہ سلیکٹ کر کے اپنے انٹریز کر لینا ہے اگر وہ آپ کی کمپلیٹ ہیں اور دوہ دار بیس ہی کس کی آپ نے کرنایا تو آپ سلیکٹ کریں گے یہ اور آہ پھر آپ آہ انٹریز کر لیں گے اور آہ اس کو سمیٹ کر دیں گے اور آہ یہ آہ ہوگا کہ اب جب آپ اس کو کر لیں گے تو یہ شو نہیں ہوگا تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ دوبارہ اس کو سلیکٹ کریں گے دوہر بیس ہی کس کو یا جس کو بھی تو وہ والی انٹریز شو ہوں گی آپ نے سیو کر کے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ کہاں غائب ہو گئی آہ جس آپ نے جو جس آہ مثال کے آپ سلیکٹ کریں گے وہ اس کی انٹریز جو ہیں وہ شو نہ شروع ہو جائیں گی اس کے بعد آجاتا ہے جی is there is any mistaken انٹری of seat then report to ceo آہ office of record elements آہ for correction اگر مے کوئی correction کی ضرورت ہے تو آپ نے ceo سر راب تک کرنا ہے وہو correct کروا لینی ہے آہ تو یہ آہ سرا ہے ہے کہ اگر آہ these school teachers are regulized they need to crack sanctionов post buy the approval to ceo officer in Rochester ہ viu ریکٹ فریکٹ Who Block vendas Weihre ریپٹیے دیریکٹر مسٹر آ tới آکر شاہ پان شاہ بابر شہنشاہ بابر فار ریکٹفیکشن آر کح Brigواہ سایکشن سیو سیٹس تو آکر سیٹ کے حوالے سے کوئی غلطی ہو تو آپ نے سیو سے رابطہ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہارڈ کا پی جو ہے وہ آ آفٹر سبمیشن ویلسکیں آریکویس آرکیشن آو سینسی آرکیس آ ویلسکوی ویلہ ویلمہ کے ویلہ ویلہ ویخویس ارف تیچر اینڈ اے ایو اینڈ ہائی اور سکینڈی سکول فارم ویل بی سائنڈ بائی ہیڈ پرنسپل اینڈ ڈیو سکینڈری آل سائنڈ ہائیڈ فارم ویل بی سمیٹی ٹو ڈی ایم آفیس تو اگر کوئی بھی سکویسٹن ہو اس کے ریلیٹڈ آپ سینسیس فارم کملیٹ کار رہے ہیں ان کو پرابلم آ رہی ہو جب آپ سمیٹ کریں گے تو وہ بتائے گا کہ آپ کہاں پر غلطی کر رہے ہیں جو چیز کریکٹ کریں جب وہاں آپ جا کے وہ چیز کریکٹ کر دیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ ایرر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے باوجود اگر کوئی مسئلہ ہو آپ کو کوئی ایرر آ رہی ہو تو آپ کمنٹ کر دیجئے میں انشال آپ کو گائٹ کر دوں گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آہ ویڈیو پساندہ ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور آہ ہم اگر اپنے مارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ